لو دوستو چل دیاں پجابی ساتھی خبراندی خبر سار دے وچے ساڑھے نار ساڑھے بہت ستکار جو گویر سزار سوانسنگھ ٹینہ جڑ چکنے ٹینہ صاحب ساسرکار جی گوڈ مورنن کی حال چالنے توڑے ٹینہ صاحب ساسرکار جی کونو بھی تیسارے سوٹ کنو ساسرکار ٹینہ صاحب ساب تو پہلا پتا لگ گیا جی کہ موسم دے مجاج پھر تھوڑے جے بگڑے بگڑے لگ دے نے کی کہنے دے موسم پنجاب دے وچھخاص کر کے یہ خوشی موسم دے مجاج پھر تھے وگڑے وگڑے ایک دل خچی ہے کال پورا در موسم ٹھیک ہونڈا ہونڈا سراو ہو جندا سی ایک خراب ہونڈا ہونڈا سی ہو جندا سی کڑے توپ نکل دی سی کڑے بدلوائی ہونڈی سی کڑے ہوا چل دی سی ملیر کوٹ لے دے والا کے آڑے دوالے دے کئی ہور کھی ترچ پتا لگا جلندر دے وچھ میں تا نہیں تیا پر بدلوائی تے ہوا سی موسم پا آگنے اندازہ ایک چس کی تا بھی آج بدلوائی رہو گی ایک تے دوگو مارچنو پنجاب دے وچھ میں بابا پر سنبھاونا پرگڑ کیتی گئی ہے جی 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 بلکل بلکل ٹینر صاحب جے آج جیڑی صاحب تو بڑی خبر آج دنیا پر جے ہوتے چال رہی ہے میرا خیال کوئی جہا دیش نہیں ہونا جتے گلدی چارچانہ ہوئے جس طریقے دے ناڑ پارت دیاں فوجان دے بلوں خاص کر کے برندر سنگت نوہ دی گائیڈنس دے بیچ حملہ پاکستان دے اتبادیاں دے اتے ہویا ہے جیسے محمد دے ٹکانیاں دے اتے ناکے عام لوکاں دے جاکے سیاں سرکار دے اتے بھی او کی میں لگ رہا ہے تو انہوں کی کی آون والے سمیں دے بیچ بے شک ریڈیو چین پر دے سی ایس گلدی گواہی نہیں پار دا آسینی چاہوں دے جنگاں جیڑیاں نے او کسے گلدہ علاج نہیں ہندیاں ماتاج نہیں ہندیاں پر جس طریقے زیناڑ ایک البدی ہے آن والے سمیں چے کدھ میں جا سکتے ہیں کہانی دیکھو پہلے گلتا ہے یہ ہے کہ جنہوں آپ لوان ماندے ویچے پچھلے لینی حملہ ہویا انہوں آج تیرہ ننف ہو گیا ہے اس حملے دے ویچے ساڑھے چاری جوان شہید ہوئے ہیں بہت دکھ گیا ہے جنہوں پاہ میں ایک جوان بھی شہارت ہو گئے پاہ میں تیہ دی ہوئی ہے سب دا دکھ برابری ہے کیونکہ ایک بھی یکر ساڑھا جوان جاندہ تا ادھے ماتیانوں ادھے سکے سمندگانوں دیش واسنگانوں بہت چٹکا لگ دا اور ایت کی بہت وردہ کمہ خاصی تیرے ویچے ساڑھے گا آپڑھے گا انگیلی گا بھی سیکھے ساڑھے گا کفیہ ایجنسگا ستگا رہنے گا تیہی وار کفیہ ایجنسگا اگاؤں جان کری گا اور اسی پھیر بھی کوئی سبق نہیں سکتے گے چلو ایت کی جو گھویا تیرے تو مات گیش واسنگانہ دوسا ابلگا سی ویچے بچہرے لوکاں دی ای بھی آواز آخدی سی بھی پائی ایت کی توڑا سردے ہوتے ہیں کہتے ای نے ویچے کوئی سیاسی گلتہ نہیں نظر آ رہی یہ سارا کوچھ کیوں ہو رہا پھر لوکاں دی ای بھی ویچے سوچ سی بھی اوڈے رڈان دی وچے ہو سکتا دوبارہ پھر سرجیکل سٹرائی کیتی جاوے بچھلی ویری اوڈی خیتر دے وچے پارتی فوئی جوانہ نے سرجیکل سٹرائی کیتی سی جی نے اسے بعد دے وچے اوڈی علم بھی بڑھیں سی اور جو نو یہ سارا کچھ ہویا تاکہ ہون لگنا سے بھی جلوی کاروائی کیتی جاؤ گی تے کل سویرے ساڑھے تن چار بجے دیکھ رہی پارتی ہوایی فوئی جوانہ دے ونو اے سرجیکل سٹرائی کے ایر سٹرائی کیتی گئی ہے بالا پوٹوارے پاس ہے اور جو خبرہ آئی ہیں پارتی میڈیا دے وچے انہوں نے مطابق بھی اسی تنسو تو لے کے ساڑے تنسو اتوازی دیڑا وہ پاکستان دا مارتا اسی جیش محمد دے اتوازی تکانی ہیں جلے اتباہ کرتے اسی بارہ مراز لڑاکی جہاگ لے کے گئے چی تے اسی انہوں نے تکانی میشتو نابود کرتے ہیں تے مسور اگر سے جلے اتوازی ہے انہوں نے مجبوری دے وچے اپڑیٹ تکانی پتلنے پائے گے کہ پاکستان دے وچے اتوازی موپا دھڑتا ہے گی یہ اچھی خبرہ پڑ گیا پورے دیش نے اس جلدے اتے سن پشتیرہ پر کتابہ کیتا ہے موڈی صاحب نے لے کے راہل گنڈی کیجری وار ہر پارٹی جلے اتوازی موپا دھڑتا ہے یہ جلد کہی ہے یہ اتوازی موپا دھڑنا چاہیے لگی پر اپنے ایسے خبرنا دھڑا پاسا دیکھ لو پاکستان دے فوج مکھی نے اس پا پاکستان دے ودوش منتری نے پریس کورن پرنسان کی تھی گا انہوں نے کیا جی بھی تین جہاز آئے سے یہ ایل او سی دو پار کرنے کوشش کیتی سی ہے انہوں نے ساڑے راڈار نے ساڑوں وار وار بسیاں بھی پائی دو جہاز آئے دے دے او تو ہڑی ایل او سی دے اندر انٹر نہیں کرتا ہے کیونکہ اسی موروہ اتر دتا ایک ساڑے دیکھ لوگوٹر اندر آگیا سی اور انہوں چار منٹ میں اندر ہی اسی واپس موروہ کے مجبور کرتا یہ کہنے ہے بھی پارکوالے کے اکی منٹ اسی تو ہڑی سے ہڑی سے ہڑے اندر رہے ہیں تیت باکے کر کے گئے ہیں پر او جبارہ اکی منٹ اور فرکستان میں بھی پائی اکی منٹ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں پاکستانی فوج جو مکین ہے بھی جل کے ہی ہے بھی جبوں پارکی ہوائی فوج بھی کوئی پیش بھی چلی تا او چار منٹ بعد انہوں نے ایک دفاع جلے واپس جان لگا تا پھر انہیں چار باب سکتے ہیں اے چار باب انہوں نے ریڈے بڑا آن دے وچے چھٹتے ہیں نہ اوچھے کوئی رہیشی ایریہ سے نہ سڑا کوئی جانی نقصان ہویا نہ سڑا کوئی مالی نقصان ہویا نانی پارکی فوج بھی پاکستانی فوج بھی مکین ہے گلکہ یہ بھی پتر کا جا کے اس پران تے بار بار بیسرے ہیں یا دی پائی ہویا کی اصل دے ہویا اوچھے کشو بھی دی نہ اتا کوئی کند ڈگی ہے کند ڈگی ہندی ہندی اونا ملبا ہندہ نہ اوچھے پی بندہ مرے آن تکر بندہ مرے آن ہندہ او دی لاش ہندی لاش نہ ہندی پوری مکمل او دی ماس میں لے پڑے ہندے اوچھے تھردے 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 چھڑے اوچھے دو بندے بھی مرے ہندے او دی گھڑے سریر اور مرسکو او دا کتنا کتا لگ دے کتنا کتا کھون ملدہ اونا نے یہ دوشل آیا پاکستان وڑا نے بھی پارس نے صرف چونہ دے بچ پلک کر دے لے موڈی صاحب نے ایک نوہ دراما تھی تھا اے بچ سے چائی نہ دی کوئی بھی چیز نہیں ہے پر پاکستان میں ہندامی حالت میں بچ سے کمیلٹنگ بھی کیتی ہے یہ ایک غلطہ ہی ہے کہ کسی صاحب دے ادھر آن کے ایک دابطہ سٹے یا پانے بھی لی تھا اس نے سٹے گیا اور اس سمیدے جو دیکھتے اسی بھی توقف سرپرائز گناں گے اسی بھی توقف موڑ ماں اتر دے کے لکھاو آگے بلک ساماتستان اسی میں تھا گے بلکل صحیح ہے غلط ٹینہ صاحب جے ایک غلط دیکھی جا بھی جوشی صاحب کے دے نے جے دے کہندے نو جو سدھو نو پاکستان دے امران کھان دے نار جا کے حاملے دی جو جناب بڑھونی چاہی دیا وہ کی کہانیاں ساری دیکھو دی ایک کہانی اے ہے طرحانہ صاحب کے جنہیں عمل جوشی ہے ایک تشیری سرکار دے موقع پنجار منطل سے گئے اینہ دی موجود سنگ سنگھ سنگھ کے نار اٹکھڑ کے ماری گالہ اور جنہوں سارے دوستے بھی تو وقت وقت لید رہاں دے والنوں کامرس ویکنڈی ہے کیپٹن ویکنڈ ہے راپل ویکنڈ ہے وہ کیاں بھی جو پارس بھی ہوایی پھوڑنے کیتا ہے بہت امالا چانوں بھی پارس بھی پھوڑی جو کے مانا بلی بلی ادلہ جی اے ہو جائے اتباہ دے پکانے تباہ کرنے چاہی دیا جو میں ہون تباہ کرنے دعویٰ کیتا گیا برکنے انیلیگیشی یا اوک کے شریک ہے گئے نوجود سنگی کے انہوں نے ایک لکییا کہ نوجود سنگوں نے اپنے یار عمران خاندے کو لے پاکستان اپنی دو سیدھا بڑا خیال ہے جا جو دو سیدھا اینہ خیالی ہے کہ اسے جا کے اوڈے گوڑے نال گوڑا دھوڑ کے عمران خاندے دو میں جانے بیٹھ کے ویانتا کرنے ہون اسی پارک بھی اوٹے حملہ کرو کرنے کیونکہ پاکستان دے والے ساڈی پاہ کرنے تتم کرتا ہے اس کر کے انہوں نے ایک آر لوڈ روڑے جاتا ہے بلکل بلکل سہی گال ہے تو اڈی دجھے پاسے ٹینا سا سرحد دی پنڈان دے بچ ساڈیاں جڑیاں اور تانے وہ بھی ہون سامنے آگیاں وہ کہیں دیاں جی لوڑ پہ گئی تا بیل نے چھڑ کے بدھوکھا چکلان گیاں دکھر ایتھوں پتہ لگ دا بھی ساڈے دیش کے بچیاں ساڈے دیش دینا آورتاں ساڈے دیش کے گبر مالا جذباتی ہے ساڈے لئی ساڈہ دیش بہت محتپورنا ساڈے لئی ساڈہ دیش ساڈی ازت ساڈی آنک ساڈی آبروان اسے پر کے جنال پاکستان وڑے پاسے ورسدے لوکان دے لئی بھی ایہی پاہ گا وہ ہی اپنے دیشنوں اپنی ازتا ہی ا اپنی کھاپنی آبرو سامے دیا سا اینہ دیش دیشتкра کہ ہمارے کے لئے حدیث کی طرح مکرہ رہوں گا لوگ فرمز سمجھ سے آمن جانا لیں جو جو پر سے یہ لئے کہ عورتہ سے حدیث کی طرح مکرہ انہیں ایک لئے کریا کہ اسی انیس سو پہر دیتے انیس سو اتت کردی جانگرہ سنتہا پہنڈایا سانوں پتہ دیتے پائی جانگرہ ایک کی نقصان ہندے گا پہلے کر کر جانگر لگے نہ انہاں عورتہ نے گر گئی ہے پتہار پوردگاں پر جیسر لگ جاندی ہے ساتھی لوڑ پر دی ہے تا اسی قیلے میں ایک پاسے رکھ دیں گے اسی صرف روٹ گانے گے اسی بلوکا بھی چکلان گیا اسی پاکستان نے موت اور جواب بھی دیوان گیا پاہنے کے کین دا پاسے ہے بھی انہوں ایک گلد روک کی گئے لکے پاہنے اسی رکھل کرے لکے یہ جذبہ پر عورتانی منوں جنہیں جشہ عورتانی بیج بیجلی عورتان نے جذبہ انہوں سلام کرنی بڑھ دی ہے جنہیں اینی بڑھ دی گلگیشن بلکل بلکلے چکوئی شک نہیں میں اے مانوالی گالا سرحد دی پندہ دے انہوں نے بسین دیا دے جڑے پارتی ساڑے پجابی انہوں نے پندہ چرین دے انہوں نے پہنے دے ماما دے پاہنے انہوں نے فاصلہ بھی تباہ ہو جان دیا پاہنے انہوں نے سہول تا بھی نیپوریاں مل دیا اکھوں پر روکی رہن دے نیسرکاران دے بلو پر اپنے دیش دے لی جانا بارنو ہمیشہ تیار رہن دے سلام آنا لوکانو ٹینر صاحب جے دیکھی ہے اگلی گال جڑی ہے پتہ لگیا کہ ساڑے پر دا آنمانتری نریندر مودی جی ہر روز اٹھ لکھر پیدا کوئی فیشیا کرنے کی کہانی ہے میں نے پوری سمجھ نہیں آئی دکھو دی اس پہ گلے ہے کہ بندہ پرنا آپ کو اپنی شوق ہوں گے میں نے چلے ہی میتروایا ہے میں نے چلے پر نورو کوروڑر پڑر دی نہیں لیا ہے میں نے سچی پیشیلوں کوئی پڑھے بارے 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 دانے کری ہر اپنے پتہ بھی کئی لوگ کروں گے کہ یہ ہر آر بارہ سو پندرہ سو دے بھی آر پر یہ رہا ہوگا آپ نے کئی پڑھے دانے کری پر میں سچی مکہ اسے گلے جو تے بڑھا گر آنا میں آٹھ لکھر پر یہ رہا ہاتھ روز موڈی ساب اپیشیل کر ہوں گے دائمہ دیشیل کر ہوں گے ہی لیا ہوایا پیشیل ان پرنابید ہیدی پیچھ پیچھ پہنگا ہوں گا ہمتاری ماتاری ماردہ وہاں سے پینے پہنگا ٹھیں گے وہ دوس ریگا کام رسکے پہنک پہنک تیڑا دیں وہی دلکی آدھی پارکھے کے سانتا آرہ روز خبکشیل کر رہے ہیں پارکھے بھی جوانی دو روٹی مجھر دی موسیقی 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 بلکل بلکل او سے طرح ہویا تھا جی میں ٹنڈری آلے سانت دے ہوتے ہویا سی ہاں ملا اوہ دا بھی سر نیواجہ کرتا سی بچا ہو گیا سی بلکل ٹینر صاحب جی اگلی گل کریے سمرجی سنگھ بینس ہونا دی پتہ لگا کہ جلند دے ڈی سی تے ڈی سی کلاس لاتی ہونا نی ہاں جی بلکل چی سمرجی سنگھ بینس آگیڑے اوہ پوشٹ میٹرک جری سکولر شیفتہ اوہ دے لے جلندر دے بچاہی چی انہاں نے کئی وزی آرکھانو نال لیا انہاں نے اپنی پارٹی دے واپر واپر آگوانو نال لیا کہ انہاں نے پہلا سا سرکار دے خلاف پیٹتے آفاتیتہ جلندر دے بچاہ دے بچاہ کے بھی وزیادتے ہیں مشکلہ وزی جانتے ہیں اے لوگ سکولر شیفتہ کی منفتے کی جانتے ہیں اے دلدہ لے جنے کچھ بھی نہیں گئے سے بچاہتی تھی انہاں نے پڑھائی فرماؤں دی اوہ جو بڑھو گناہ دے جلندر کے ڈی سی جوال جایا ہے جلندر کے ڈی سی جوال جا کے انہاں نے سوال جواب کرنے سی اسے ڈی سی صاحب رہنا ڈی سی صاحب اسے میرے بھی ورندر شرما ہوئی پھر اے چلے گئے ڈی سی دے وال اے ڈی سی صاحب اجڑے اوہ جلہے کچھ بھی کچھ بھی خودے دی سی صاحب ازی challenging اور انہاں نے دی سی صور کیتا دی سی صورتہ سی صبح کچھ بھی کچھ بھی پڑھروں پہ جاں چھتی کے پڑھا تھا اے دس ہو اوہ جاں کو ٹھور کٹ کرتا ہے چاں گسے کے بچے سپنے پارے ہوئے بیانسورانے انڈر گئی ہے جی چلو ٹائیڑا صاحب مریندر سنگی نمکھ منطری پنجاب سسیتی دا جائزا لائنڈ لئی سرہاد دے لاکے چھ دیرہ لاؤن کے تینے چار دن اوٹھی رہنگے جی کاندے ہونا موسیقی 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 اگلی گلہ پا کریے تھے گاٹھ جوڑ جڑا کالی دل دے تو وکھے ہو کے جڑے ٹکسالی اکالیاں نے بنایا سی اپنے خیرہ صاحبوں نے دیناڑا پتہ لگیا کہ سٹاں بندیاں گنیاں نے گاٹھ جوڑ دے بچے ٹکسالی آؤٹ رنے ہو دے چھو میں کہتے ہیں کہ اگلی گلوں نے گاٹھ جوڑ دیسپائی کی خبر آئی تھی تو اس طرح کیا تھی کہ ایتا پیدے آئی تھی اسی پانیشی پارٹ گانو کی تکٹے ہو کے دیس سو بائی دنیاں چونہاں بھی تکٹے لڑا چونہاں بھی تکٹے لڑا دیسپائی کی خبر آئی تکٹے لڑا دے headed پانیشی پارٹ گانو کی تکٹے لڑا دیسپائی کی خبر آئیت اسی لوگ سو بہتشی کے لڑا دیسپائی دنیاں آپ کی طرح کی خبر آئیت ٹکسالی آؤٹ کو پھر آئیت اسی پڑے ہیں تو AIDVT موسیقی 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 انہاں بھی یہاں گاست چلی گئی ہے انہاں نہیں پتا بھی اسی کاؤناں ساڑا نا کیا اسی پیڑے نگر کھڑے دیاں ساڑے پروارک میمبر کاؤنا اسی پیڑی جا لکر کے پاکستان پہ جائے سی سنو سزا کیوں ہو گیا اسی پیڑی جیل دے رچا اس کیا کہ جیکر وہی بھی رہتی انہاں انہیاناں پساندہ جیکر کوئی رہنہ سزا سبندی انہاں پہ پیڑ پر آہے گا اس سر کھڑی جگہ ساڑا کیا بلکل بلکل تینہ صاحب آج دی بہت بڑی خواب رہا ہے جی کہنے کرے جنہوں سلوٹ با جدے ہندے سی آج جو خود سلوٹ ماردہ فردہ ہے آئی جی پرمراج عمرہ ننگل نوں اور دالتچ پیشی دے لی لے جایا گیا جدوں انہوں پھر جیل دے بچ پیش دیتا گیا چودہ دن دی جڑی ہے جو ڈیشلر ماردے ہوتے ہیں جی بلکل جی وہ گانا میں ایک دیتی کرے والدہ ہے کہ سدہ دی جلات رہی دے مہے بندے دے سدہ دی جو بندے آج رہنگا رہی دے گا آئی جی پرمراج عمرہ ننگل چلہ رہنگا چلہ رہنگا بڑی گا سی پر اکوش دیناکتو چلے آج رہنگا اور دو وار دن در مہنگا جی سمیس میں تے لیا گیا پھر چار دن در سی تھیر تین دن دا وہ انہوں کال پھر انہالک دے بچ پیش کیتا گا بلکلو بلکلو بیسے تا جڑک کانس منتری نے آشو جی اونا دیوتے بھی بڑی گاج گری ہوئی یا صیفہ منگی جانتی یعنی برودی پارٹیاں او کڑی مہین خوابرا جدن آرسانو جوڑنا چاہو گئے آج دیکھو جی میں آشو جی بڑی گر کرنی چاہو آشو جی اس وقت پنجاب کے چیپ نٹ بند ہوئی ہے اس کو پہلا ہوں بتائیت بھی رہی ہے پر میں حرار نہ سکیم جی جیدے ساڈے حدیر ہوندے ہیں جیدے ساڈے ہر ہوندے ہیں وہ آپ نے زمیہ وارگانوں کی میں پولگیاں زمیہ وارگانوں کی میں گر کنار کر دن دے ہیں دیکھو جی تا انگرس میں تہلے جہ دکیو سنی چوٹے اچھے منتری ہیں جیڑے پہنڈے کر کے بڑی گاندے کے آئے ہیں اس پہ پہلاں ڈوینڈر کو بھائید ہو لیں اس کو بڑھنیدی را جوڑنڈر کو اور پاړی کے پریں وہ صبح آپ پہ جانبے ہیں بھی رانہ پر جید ہورانے پر چلو مطلع ہی ہو رسی گا پر ہونے پارک پوشن آشو ہوران کا مطلع آ گیا یعنی کہ وہ جب میں سیاں نے کہنے اپنے دنہ میں پہلاں توڑنو پیر بولنو یہ جیدے کانگرس نے منتری یا کانگرس نے آگوار بول کے بھی نہیں توڑ دے گے دکھ سے ایسی غلطہ دیکھو اسی واروارے گل کہنے ہیں کہ پر سے پنجابی سائی طریقے نال کام نہیں کر دی پر جیتر کوئی مانا موتا کام کر دی ہے تو سرکاری دابا پہ جانبا اور پارک پوشن آشو نے ایسا نگرسو دار پرست دے ایسا کاری نو تے دوڑا ڈی ایس کی بلویندر سنگھ سیکھو نو جیمیں ٹھون دے اتے تمہیں گا جیمیں آڈیو کلپاں وائرل ہو گیا انہ دا خاصا ورود ہو رہا انہ دے اسٹیفے دی مانگ ورود گانے والوں کیسی جا رہی ہے بلویندر سنگھ سیکھو نے ایوی گل کئی ہے جینا ڈی ایس کی جیتو تمسنا ملیں گا انہیں کہا جی میں ڈرن والا نہیں ہے میری سرکھا واسطے میرا ویپن میرا حسیار بہت ہے انہیں کہا جی میں ڈی جی پی جن کر گپتا نو انہیں مطلق شکایت دیدتی ہے کوئی نہیں میں نو قنون تو میں نو اپنے وپاہ تو خوب آتھا گی ہے بلکل بلکل صحیح گل ہے ٹینہ صاحب کافی اپنا سما ہو گیا جی ہونہ گے بزندہ اشارہ نہیں کر رہیا کیونکہ ادھے کمیٹ دا سما ہے کیوں ساڈے نالا جو منگل بار دا دن ساڈے کھڑو ساڈے اپنے ٹیم میمبر سردار جنہوں آپ پا کہنے ہونے ابھی جیت کر دوں بڑا او بھی تیار بر تیار بیٹھے نی بولو پنجابی ٹولب دے بچ لنیا تاڈے کھڑو اجاتو ٹینہ صاحب پھر میرے لنے دے وادے نال دےو اجاتو ساسری کال جی میرے لنے دے سو دو سو اے سی سردار سوان سنگھ ٹینہ سارڈے نال جوڑی سی خبران دی خبر سار دے وچ پجابی ساتھ دیاں خبران ایک خبران دی خبر سار کمی لگ گیا ہے پرو رام تسی کال کر ساکتے ہو دو سو اننی چھے سو ستر پند تاڑی انہ سی جاں پھر انفو ایٹ چان پردے سی ڈاڈ کام یا فیس بوک لے جریے جاں پھر درسن سنگھ بسران جی نو ارسو پندرہ پانسو ست بنجا انہ جا کانمے لنیا تو ڈکڑو اجازت پھر ملتے وادے نال چال دیاں جیت کدوں والے دے نال بول پجابی تے ٹول پجابی دے وچ دیو اجازت ساسی کال دوستو